اتیق احمد کی حتیہ کے بعد یو پی کے مافیا ورلڈ میں کھلبلی مچی ہوئی باندہ جیل میں بند مافیا مختار انساری کی تو راتوں کی نیند اڑ گئی اس کا حلق سوکھ گیا ہے باندہ جیل کے سورسز بتا رہے ہیں مختار کے بارے میں جب سے اتیق کی موت کی خبر ملی ہے اس کے بعد سے مختار انساری بے چین ہو کر اپنی بیرک میں گھومتا رہتا ہے مختار انساری ٹھیک سے دو وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پا رہا ہے اتنا پریشان چن رہا ہے مختار انساری اتنا ڈرہا ہوا ہے کہ وہ جیل میں اپنی بیرک میں ہی رہتا ہے کسی سے بات تک نہیں کرتا ہے سوتروں کے مطابق جیل میں تینات پولیس کرمیوں سے بھی اس کا بھروسہ اٹھ چکا ہے بہت زیادہ ضروری کام کے لیے مختار انساری باڈی پر جو کیمرے پہنے ہوئے سرکشہ کرمی ہوتے ہیں ان سے ہی بات کرتا ہے ان کو ہی کہتا ہے باقی سے تو بات تک نہیں کرتا سوتروں کے مطابق مختار نے جیل پرشاسن سے کہہ کر اپنی ہائی سیکیورٹی سیل کو اور بھی چھوٹا کروا لیا ہے مختار انساری کو ڈر ہے کہ پیشی کے دوران اس کے ساتھ بھی اتیق جیسی گھٹنا نہ ہو جائے اس لیے اس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی پیشی کی گوہار لگائی اس کے لیے بھی وہ جیل کے اندر کڑے سرکشہ گھیرے میں کانفرنس روم تک جاتا ہے مطلب اس کو اتنا دھگ دھگ کی ہو گیا ہے کہ باہر تو نہ ہی نکلوں کانفرنسنگ ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے جس روم میں جانا ہے اس میں بھی بلو سورسز کہہ رہے ہیں کہ ڈرہ ڈرہ جاتا ہے مختار انساری کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے کیوں اسے لگ رہا ہے کہ اتیق کے بعد اگلا نمبر اسی کا ہے اس کی وجہ ہے مختار کا افرادی کے تیاس جس کا حساب اب اطالتوں نے کرنا شروع کر دیا ہے 29 اپریل کو گازیپور کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں گینگسٹر ایکٹ کے کیس میں لے کر فیصلہ آیا نیاموں کے مطابق مختار انساری کو فیصلہ سنائے جاتے وقت کورٹ میں پیش ہونا ہوگا ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ پیشی پر باندہ جیل سے گازیپور کورٹ پہنچنے میں مختار انساری کو ڈر لگ رہا ہے اب بتاتا ہوں کہ مختار انساری پر گینگسٹر ایکٹ کا یہ جو کیس ہے وہ درج کیوں ہوا تھا مختار انساری اور اس کے سانسر بھائی افضال انساری پر 1996 میں کوئلہ کاروباری نند کشور رنگٹا کے اپرن اور ہتیا کاروب ہے 2005 میں دونوں جو ہیں ان پر گازیپور کے محمد آباد سے بی جے پی بدائے کرشنانند رائے کی ہتیا کاروب لگا دونوں معاملوں کی جانچ کے بعد 2007 میں مختار اور افضال انساری کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا اس کے علاوہ مختار انساری باون سے زیادہ دوسرے معاملوں میں بھی آروپی ہے اس کے خلاف گازیپور ماؤ اور وارانسی میں اپرن اور رنگداری کے کئی کیسز درج ہیں اس لئے اس کو بھی گھبرات ہو رہی ہے کہ کہیں میرا حال بھی عتیق جیسا نہ ہو جائے اور آج بھلے ہی معافیہ مختار انساری دہشت میں لیکن جب تک وہ پنجاب کی جیل میں تھا تب تک اتنا نہیں ڈرتا تھا پنجاب کی روپڑ جیل میں مختار کو کس طرح سے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا آپ کو وہ یاد دلاتا ہوں روپڑ جیل میں مختار انساری بیرک میں نہیں بلکہ جیل کے اندر بنے آفیسرز کوارٹر میں رہتا تھا جہاں مختار کی وی وی آفسہ اس سے ملنے آتی تھی جس نے جیل کے پاس ہی گھر لے لیا تھا پریوار والوں کو کسی بھی سمیں جیل میں مختار انساری سے ملنے کی آزادی دے دی گئی تھی آروپ ہے کہ جیل میں مختار کے مددگاروں کے لیے پچیس قیدیوں کے لیے بنے سیل کا انتظام کیا گیا تھا کہ وہ اس کا دھیان رکھے سال 2019 سے 2021 میں جس دوران مختار انساری کو روپڑ جیل میں وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیے جانے کے آروپ لگے اس وقت پنجاب میں کانگریس کی سرکار وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے لیے مختار کو پنجاب کی جیل میں کیسے پہنچایا گیا اس کی بھی کہانی یاد دلاتا دراصل مختار انساری پر جنوری 2019 میں پنجاب کے محالی میں ایک بیلڈر سے دس کروڑ کی رنگداری مانگنے کا آروپ لگا اس کے بعد پنجاب پولیس پروڈکشن وارنٹ پر مختار کو محالی لے کر آئی چوبیس جنوری 2019 کو کوٹ میں پیش کر اسے روپڑ جیل بھیج دیا گیا اس کے بعد قریب دو سال تین مہینے تک مختار کو پنجاب کی جیل میں رکھا گیا آروپ ہے کہ اس دوران جان بوجھ گیا اس کا چالان تک پیش نہیں کیا گیا اور خود مختار نے بھی زمانت کے لیے عرضی نہیں دی اتنا ہی نہیں اس دوران یوپی سرکار نے چھبیس بار پروڈکشن وارنٹ نکالے مذہب یہاں سے یوگی سرکار کہتی رہے کہ لاؤ اس کو وہاں سے آئی نہیں رہا ہے اس کو پنجاب سے یوپی بھیج آئی نہیں کیا آخر کار سپریم کورٹ کے آدیش پر مختار کو اپریل 2021 میں یوپی پولیس پنجاب سے لے گئی اور باندہ جیل پہنچنے کے بعد سے مختار انساری کے اچھے دن لد گئے اشرف شوٹ آؤٹ کے بعد مختار کی نیند اڑ گئی دوسری طرف جانچ اجنسیوں نے اس کی بینامی سمپتیوں پر شکنج اکسنا شروع کر دیا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جڑےوں اتنی پھیلی ہیں ایک کو کاٹیے گا اور سوچیے گا مافیا راج کا پیڑ گرے گا یہ نہیں ہوگا تو یوگی آدھتنات اور نریندر موڈی سرکار بھی مل کر پورا پیڑ گرانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپریشن پینتھر لانچ کر چکا ہے اس آپریشن کے تحت اب تک مختار کی ایک سو پچیس کروڑ سے زیادہ کی گیارہ بینامی سمپتیوں کا پتہ لگ چکا ہے یہ پروپٹی مختار انساری کے رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی جلدی انکم ٹیکس ویباغ ان بینامی سمپتیوں کو ضبط کرنے کی کاروائی شروع کرے خبر ہے کہ بینامی پروپٹی کے کیس میں کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد مختار انساری سے پوچھتاج کی بھی سمبھاونا ہے ایک طرف انکم ٹیکس ویباغ مختار پر شکنجہ کس رہا ہے تو دوسری طرف یوگی سرکار اب تک مختار کی چار سو کروڑ سے زیادہ کی عویت سمپتی پر بلڈوزر چلا چکی مطلب ایک طرف یوگی جی دوسری طرف مودی جی ساری عویت سمپتیوں پر یا تو بلڈوزر چل رہا ہے یا انکم ٹیکس کا کٹائی چھٹائی چل رہی ہے پنجاب کے روپڑ جیل سے سپریم کورٹ کے دخل کے بعد واپس باندھا جیل پہنچنے پر مختار نے جیل سے ہی اپنے گینگ کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یوگی سرکار کی سکتی کی وجہ سے اس کی دال نہیں گل پا مختار کی پولیس والوں سے ملی بھگت کا شک ہونے پر جون دوہزار اکیس میں زلا پرشاسن نے باندھا جیل میں چھاپے ماری کی اس دوران جیل کے کئی کرمچاری مختار انساری کی آبھگت میں جھٹے ہوئے ملے جس کے بعد ڈپٹی جیلر اور چار کرمچاری سسپنڈ کر دیے گا جبکہ پچھلی سرکاروں میں جیل کے اندر مختار کا ایسا دب دبا ہوتا تھا کہ گازی پور جیل میں اس کے لیے بیڈمنٹن کوٹ اور سویمنگ پول بنایا گیا تھا یو پی کے ڈی جی پی رہے بریجلال کے مطابق اس وقت مختار جیسے مافیا کا ایسا جلوا تھا کہ ڈی ایم تک اس کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے تھے لیکن اب یہ حال ہے کہ باندہ جیل میں بند مختار انساری اپنی بیرک سے باہر نکلنے میں بھی ڈر رہا ہے مافیا مختار انساری نے اپنے کالی کمائی سے ہزاروں کروڑ کی دولت جمع کر دی مختار انساری اور اس کے بیٹے اس دولت سے اپنی شان و شوقت دکھاتے تھے آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں کہ کالی کمائی سے مختار اور اس کے بیٹے کس طرح سے ایش کرتے تھے یہ تصویر مختار کے بیٹے عمر کی ہے جو شاندار اور مہنگی کاروں کے ساتھ فوٹو کچھوارا ہے ان میں مرزڈیز ہے فورڈ اینڈیور جیسی گاڑیاں ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان سبھی کاروں کا نمبر 786 پر ختم ہوتا ہے 786 نمبر والی نمبر پلیٹ آسانی سے نہیں ملتی اس کی بولی لگتی ہے جو لاکھوں روپے میں جاتی لیکن مختار کے پاس کون سپائیس دیگر کرو دبان گئی الگ تو نمبر آسانی سے مل جاتا تھا اس کو اور اس کے لڑکے کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں بندوق لے کے فوٹو چلے مطلب الگی لوگوں کا رولہ اور کھیل چل رہا تھا